پہلے بات بھارائیچ کی جہاں پر آدم کھوروں کا آتنگ ختم ہونے کا نام نہیں لی رہا ہے اتر پردیش کے کئی ایسے زلے ہیں جہاں پر جو آدم کھور ہے وہ لگتار دہشت پھیلا رہی ہے دراصل یہی بات ہے کہ جہاں پر بھیڑیے کے بعد اب باغ کا آتنگ دیکھنے کو مر رہا ہے باغ نے آج ایک کسان پر حملہ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کو کسان کو لہولوہان بھی کر دیا ہے یہ حملہ کہاں پہ ہوا ہے کیسے ہوا ہے دکھاتے اس ریپورٹ میں لکھیم پور کھیری ٹائگر کا ٹیرر جاری ہے وہاں جنگر چھوڑ کر انسانی قصدے میں بھوسپیت کرنے والے آدم کھور باغ کےہر بچا رہا ہے آج دو پہر آدم کھور باغ نے ایک کسان کو اپنا نوالہ بنا دی بتایا جا رہا ہے کہ باغ کے حملے کا شکار ہوا کسان دو پہر کے وقت گنے کے کھیت میں آگا ہے اسی وقت علاقے میں بے خوف گھوڑ رہے ٹائگر نے کسان پر حملہ بول گئے اور ایک جھڑکے میں کسان کو موت خاندار گئے اس گھٹنا کے بعد سے ہی پورے علاقے میں دہشت اور تناو پھیل گیا ہے پر مویبھا کے خلاف لوگوں کا گرسہ بڑھتا تھا کسان کے پرجل شب کو چڑک پر رکھ کر پردشن کر رہا ہے اور پر مویبھا کے خلاف نارے بازی ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں رکھیم پور کھیری کا یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہلے بھی شتہ اس عدس کو آدم پور باغ نے کسان کو موت خاندار دیا اس کو لے کر خوب ہنگاما بھی دیا لوگوں کی شکایت پر مویبھا نے باغ کو جلد پکڑنے کا داوہ کیا لیکن ایک مہینے سے زیادہ گزر جانے کی بابجو آدم پور باغ شکنجے میں نہیں آسکا بہرحال آدم پور باغ نے ایک بار پر کسان کو شکار بنا کر بانویبھا کو کھلی چلوتی دیتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا بانویبھاگ لکھیم پور میں ٹیرر بن کر یہاں کھیسوں میں کھلی آم دھوم رہے ٹائگر کے خواب سے مزاد دلا پاتا ہے یا باگ یوں ہی عام لوگوں کو شکار بناتا دھوم دا رہتا ہے یہاں پورٹ کے پپی تو بھیڑیے کے بعد میں آپ کو بتا دے کہ اب باگ کی دہشت ہے ایک طرح بھیڑیا بھی اتفردیش کے کئی علاقوں میں ہے ابھی اس کے ہونے کا خطرہ برکرار ہے کہاں پر خطرہ آپ کو بتا دے اتفردیش کی بات کریں دوبارہ نسی میں اس کے ساتھ میں کئی اور ایسے علاقے ہیں جہاں پر خطرہ لگتار برکرار ہے شاہ جہاں پور کی بات کریں وہاں پر بھی بھیڑیے کا آتنک ہے اور کئی دوسرے شہر ایسے ہیں جہاں پر باگ کا خطرہ بھی ہے جیسا کی رکھیم پور کھیری میں آپ نے دیکھا بریلی میں بھی جو خطرہ ہے بریلی کے ساتھ ساتھ پرتاب گھر میں بھی تو اتفردیش کے تمام علاقے ہیں جہاں پر ان آدم خوروں کا جو آتنک ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بجنور کی بات کریں یہاں پر بھی دہشت کا محول ہے لوگ درد کی سائے میں جی رہے امروحہ کی بات کریں امروحہ تک آتنک بڑھتا ہوا دکھائی دیا ایم پی کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر سیہور میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتنک آدم خوروں کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کئی راجے ایسے ہیں کھنڈوہ میں بھی آدم خوروں کا آتنک کے لوگ در کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں اسی کے ساتھ بیہار کی بات کریں تو گیا میں اسی طریقے کا محول دیکھا جا رہا ہے مزفر پور میں بھی یہی محول ہے تو ایک طرح باغ ہے ایک طرح بھیڑیا ہے آتنک لگتار بڑھ چکا ہے تو ریل انڈیا کی لائف لائن ہے اور اسی لائف لائن پر ان دنوں آتنکیوں کی ناپاک نظر ہے اب کانپور میں اور اجمیر میں ٹرین کو ڈی ریل کرنے کی ساجش کا خلاصہ ہوا تھا بلکہ ایک بار پھر سے اب سولہ پور میں ایک اور ساجش کا یہاں پر خلاصہ ہوا ہے آخر کس کے نشانے پر ہے ٹرین دکھاتے اس ریپورٹ میں تصویریں صرف تین ہیں لیکن سازشیں انگینت ہیں صرف پچھلے ایک مہینے کی ہی بات کریں تو ان دنوں دیش میں ٹرین ڈی ریل کی ساجشوں کی بار سی آئی ہوئی سولہ اگست کو جھانسی کانپور روٹ پر سابرمتی ایکسپریس کو پٹری سے اتارنے کی بڑی ساجش رچی گئی اور اس کے بعد نو ستمبر کو کانپور میں کالندی ایکسپریس کو اڑانے کی ساجش رچی گئی کانپور میں کالندی ایکسپریس کو نشانہ بنانے کی پیچھے تو آتنکی ساجش کی کڑیاں بھی جھڑتی جا رہی ہیں جہاں چیجنسیوں نے اس ساجش کو لے کر بڑے خلاسے بھی کیے ہیں لیکن ابھی کالندی ایکسپریس کو بے پٹری کرنے والی ساجش کی جہاں چل ہی رہی ہے کہ اب مہاراشر کے سولہ پور میں مال گاری کو پلٹنے کی ساجش کا خلاسہ ہو گیا وہاں بھی ریلوے ٹریک پر بڑے پتھر رکھ کر مال گاری کو پلٹانے کی ساجش رچی گئی سولہ پور میں برین ڈی ریل کی ساجش ناکام کر دی رات کے اندھیرے میں ٹریک پر پتھر رکھا گیا تھا لوکو پائلٹ کی سوجبور سے ہاتھ سٹھل گیا اور ریلوے پولیس نے ساجش کی جانج شروع کر دی ریلوے پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق لوکو پائلٹ نے سمیں رہتے قریب دو سو میٹر پہلے ٹرین کو روک دیا اور گھٹنا کی جانکاری ریلوے آدھیکاریوں کو دی جس کے بعد ریلوے کے سینئر سیکشن انجینئر نے ریلوے تھانے میں اس گھٹنا کو لے کر شکایت درج کر آئی لیکن ٹرین کو پلٹنے کی یہ ساجش کس نے رچی اور کیا اس کے بیچھے بھی کسی آتنگ کی سنگٹھن کا ہاتھ ہے فلحال ریلوے پولیس ان سوالوں کے جواب تلاشنے میں لگی وہیں دوسری طرف کانپور میں کالندی ایکسپریس کو ڈی ریل کرنے کی سازش میں آئی ایس کے خورا سان موڈیول کا نام سامنے آنے کے بعد ای ٹی ایس اور این آئی اے دونوں نے اپنی جانش کی رفتار بہا دیئے اسی کڑی میں ای ٹی ایس کی ٹیم شیوراج پور گیس ایجنسی بھی پہنچی جہاں ای ٹی ایس کے عدکاریوں نے گیس ایجنسی کے مینجر سے گھنٹوں پوچھتاچ کی اور ان لوگوں کی جانکاری مانگی جن لوگوں کو پانچ تاریخ کے بعد سیلینڈر دیئے گئے جانکاری چاہ رہے تھے کہ پانچ چھ تاریخ سے ادھر کا جتنا ڈاٹا ہو مجھے دے دیجئے اس سے یہ کلیر ہو جائے کہ سیلینڈر کس وقت نے لیا لیا بھر آیا تو کس کو دیا تو پولیس کی ٹیم برابر اس پہ صبح بھی فون آیا تھا کل تو اسپکٹر صاحب بیٹھے رہے سام تک آٹھ بجے تک کاربہ اس پہ ہوتی رہے ڈاٹا میں نے دے دیا تھا اس پہ سپاہی لوگ کالنگ کر رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ کانپور میں کالندی ایکسپریس کو اڑھانے کی سازش میں شامل چہروں سے نکاب اٹھانے کے لیے جانچ ایجنسیوں نے اپنی جانچ کا دائرہ بڑھا دیا اس وقت اس کیس کی جانچ میں لگی ای ٹی ایس، این آئی اے، ریلوے پولیس اور کانپور پولیس کی الگ الگ ٹی میں ان تمام لوگوں کی کنڈلی کھنگھال رہی ہیں جن کا ہلکا سا بھی کنیکشن اس ماملے میں سامنے آ رہا ہے اسی کڑی میں کانپور پولیس نے شاداب نام کے ایک نوجوان کو حراست میں لے کر منگلوار گھنٹو پوستا جائے پولیس کا دعوی ہے کہ بہت جلد اس ماملے کا خلاصہ ہو جائے گا جانکاری کے مطابق اب تک کی ہوئی جانچ بھی یہ صاف ہو چکا ہے کہ ٹرین ڈی ریل کی سازش کے تار گہرے جڑے ہیں ٹرین ڈی ریل کی سازش کے پیشے آتنکیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے سازش کے تار کئی راجیوں سے جڑے ہو سکتے ہیں اور سازش میں شامل لوگوں کی پہچان ہو چکی بہرہ جانچ ایجنسیوں کے ریڈار پر اب بھی کئی چہریں سوطروں کی مانے تو اگلے ایک سے دو دنوں میں ٹرین ڈی ریل سازش کے سوطر اندھاروں کا پردہ خواہش ہو سکتا ہے جیرو ریپورٹ لے پبلی بھار پولس کی جانچ الگ الگ اینگل پہ چل رہی ہے اس بیچ جس جگر پہ حاصہ کروانے کا پریاس کیا گیا ٹرین کو ڈی ریل کرانے کا پریاس کیا گیا اس جگر پہ آج فرنسک کی ٹیم پہنچ ہوئی ہے مائسوگی ویبوں کی گرانڈ ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو ہم اس وقت کانپور کے اسی ریلوی ٹریک پر موجود ہیں جہاں پر آج سے تین دن پہلے کالندی ایکسپریس کو پلٹانے کی ساجش جو ہے وہ کی گئی تھی اس ساجش کے بیچ تمام جانچ ایجنسیا اس وقت اس تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس سوطردھار تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں جس نے اس پوری ساجش کو انجام دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت ایفیسل کی ٹیم جو ہے وہ پہنچی ہے اس سپوٹ پر اور لگاتار سانکش سنکلن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں دراصل یہ وہی پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پر وہ سلنڈر جو ہے وہ ٹکراتے ہوئے آگے یہاں سے تقریباً سو میٹر دور جا کر گرا تھا اس سپوٹ کو جو ہے وہ یہاں پر اب نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور اب پریاس یہی ہے کیسے یہ ساجش کی گئی تھی اور اس ساجش کے پیچھے کون کون ہے اس پوٹ پر واقعی میں کیا ہوا تھا یہ وہ تمام سوال ہے جن تمام سوالوں کو لے کر جانچ ایجنسیا اس وقت لگاتار کانپور کے اس ریلوے ٹریک کی خاک چھاننے میں لگی ہوئی ہے